ہلو گائیز نیکس اپسیسوڈ کی سرائٹ سے پہلے آپ رو میچینک کو سبسکرائب کر دیں گے یہ سب ہی نیکس اپسیسوڈ کو سرائٹ کرتے ہیں میں دکھائی جاتے تو گوین کی مام کے پاس تو آئی ہوئی تھی اور ان کے سامنے بتانے لگتے ہیں کہ گوین کیا کر رہا وہ اپنی گرد فرنڈ کے لیے سب کو سکھا رہا ہے اور اس کو ریسرچ اسسٹن بھی بنانا چاہتا ہے اسی لیے وہ میرے مقابلے میں آئی ہوئی ہے یہ تو چیٹنگ ہوئی نا جس طرح گوین اس کی حل کر رہا ہے یہ سننے کے بعد تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ گوین ایسا کیسے کر سکتے ہیں میں ابھی جا کر اس کے ریٹ سے بات کرتی ہوں اور جا کر ساری بات اس کے ریٹ کو بتا دیتی ہیں اور یہ سننے کے بعد تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اگر وہ چیٹنگ کر رہی ہے تو اس کا مطلب وہ بھی کبھی اسسٹن نہیں بنے گی اور ون کا مجھے نہیں پتا وہ بنتی ہے یا نہیں بنتی پر وہ نہیں بنے گی پر وہ تو بار بار کہہ رہی ہوتے ہیں کہ وین کو اس پوزیشن پر آنا چاہیے بابا کہتا ہے کہ میں جی کیا لگے وین آئی یا نہ آئے اور یہ تو سووے دکھائی جاتے ہیں جو لائبریری میں بیٹھ کا پاڑی ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ سووے کی پکس جو گوین کے ساتھ ہی وہ لیک ہو چکی تھی اور وہ کسی اور نینی بلکہ وین نے کی تھی اور سب یہ لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ لڑکی چٹنگ کر کے ایکسیم دے رہی ہے اسی طرح اس کی باتوں سے تانگ آ کر سووے تو وہاں سے اٹھ کر چلی جاتے ہیں گوین ہوئے مینگ تک بھی یہ بات پہنچ جاتے ہیں وہ بھی غصے میں آ جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی اب اس کے بعد گوین بھی اس کے لئے پوسٹ کر دیتا ہے اور جیانگ کو بھی اس نے اس کا پتہ لگ چکا تھا اور یہ بھی پتہ لگ گیا تھا کہ وین کو وہ والی پوزیشن دے دی گئی ہے اور سووے کو ہٹا دیا گیا ہے یہ دیکھتے کر جیانگ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے پر جیسے ہی وہ گوین کی پوسٹ کو دیکھتے ہیں جس میں اس نے اس کی سکورز بغیرہ کی پوسٹ رہ لی ہوئی تھی کہ اس نے اتنے اچھے مارکس لئے کبھی بھی اس طرح کی چٹنگ نہیں کرتی اور بھی کافی پاتے سے سووے کے بارے میں لکھی ہوتے ہیں آوارٹنگ بھی کروا رہا تھا یہ سب پڑھنے کے بعد جیانگ تو تتا خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ دیکھو گوین تمہاری ہلپ کر رہا ہے اور اس نے تمہارے لیے آواز بھی اٹھائی ہے اور پھر اس کے بعد گوین بھی جس کے پاس پہنچ جاتا ہے جن لوگوں نے سووے کا بھی ٹیسٹ لیا تھا اور گوین ان سے کہتا ہے کہ آپ کو تو سووے کے آس بہت زیادہ اچھے لگے تھے تو اس طرح آپ لوگوں نے کیوں کیا وہ کہنے لگتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں اپنے ڈیٹ سے جا کر اس پارے میں پوچھونا انہوں نے یہ سب کچھ کروایا ہے اب رات میں گوین اپنے ڈیٹ کے پاس پہ پہنچ جاتا ہے ان سے بھی جا کر سووے کے لیے لڑا ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ آپ اپنی پاور کا بہت غلط ہی اس کریں اس انسان کو نکال دیا جو اس قابل تھی اور اس لڑکی کو رکھ لیا جو اس قابل بھی نہیں تھی اگر آپ کو سووے کا ٹھیک سے پتا ہونا اور تب آپ کو پتا چلے کہ ہسپیٹر کو اس کی کتنی ضرورت تھی پر اس کی ڈیٹ کہنے لگتے ہیں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ ہسپیٹر کو ضرورت نہیں تھی بلکہ تمہیں تھی تو گوین بھی اس بات پر غصہ ہو جاتا کہنے لگتا ہے کہ ڈیٹ ہر کوئی آپ کی طرح نہیں ہوتا مام کے جانے کے بعد آپ نے تو فوراں سے لرس کے ساتھ افیر چلا لیا تھا نا اور اسی کو گھر پر لے آئے اب اس بات پر تو گوین کو ڈیٹ کو غصہ آ جاتا ہے پر ان کی وائف روکنے لگتے ہیں کہ آپ اس بات کو چھوڑیں پر گوین بھی انہوں نے بتاتا ہے کہ میں نے وارٹنگ کروا لی ہے اور وارٹ میں سب سے زیادہ وارٹ سووے کہیں اسی وجہ سے آپ کمپیٹیشن دوبارہ سے ہوگا جو اس کمپیٹیشن میں اچھے سے پرفارم کر پائے گا اسی کو وہ سیٹ ملے گی اور کسی کو بھی نہیں اور یہ بلکہ فیر کمپیٹیشن ہوگا کیونکہ لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ سووے بے قصور ہے یہ کہنے کے بعد جب گوین بھی انہوں سے جا رہا ہوتا تو آگے سے اس کا سامنا دوین سے ہو جاتا ہے دوینوں سے دیکھا کہنے لگتا ہے کہ پہلے تو بات پتہ نہیں تم یہاں پر کیوں آئے ہو اور تم نے بزرنی سووے کو کیا کیا سویٹ باتیں کہیں جس کی وجہ سے وہ تمہاری سائن میں ہو گئی ہے تو گوینوں سے کہنے لگتا ہے کہ تم سووے سے دو رہا کرو کیونکہ اب وہ میری ہے اور اپنی وین کو بھی اس سے دو رہا کرو جب بھی وہ آتے ہیں کوئی نہ کوئی مشکل لے کر آتی ہے یہ باتیں کہنے کے بعد گوین ماں سے واپس گھر پر آ جاتا ہے جہاں پر سووے اس کا ویٹ کری ہوتے ہیں کافی اچھے سے اس کا اپنے پاس بھی بٹھاتی ہے اور پھر بتاتی ہے کہ تمہارے پوسٹ آنے کی وجہ سے مجھے زیادہ وارٹ ملے ہیں اب ہمارا کمپیٹیشن دوبارہ سے ہوگا دوبارہ سے انٹرویو لیا جائے گا تو گوین کہنے لگتا ہے کہ اب تم نے جیت کرانا ہے وین سے اور دیکھنا تم کر دکھاؤ گی اور ویسے نیکسٹ آ جاتے ہیں ان کا انٹرویو کا دوبارہ سے دن آ جاتا ہے جہاں پر وین اور سووے ایک ساتھ کھڑی ہوئی تھی سٹارٹ ہونے سے پہلے وین کہنے لگتی کہ میں کچھ پاتے کہنا چاہتی ہوں اگر اس میں میں جیت چاہتی ہوں تو آن لائن سب کو کلیر کرنا ہوگا کہ میری کوئی بھی گلتی نہیں تھی اور ساری گلتی سووے کی تھی اب آقی لوگ بھی اس پاتھ پر ایگری کر لیتے ہیں اور کوئن کا ڈیٹ کوشنگ بغیرہ کرنے لگتا ہے وہ پہلے جب وین سے کوشنگ کرتا ہے تو وین اس کا آنس دے دیتی ہے اور جب سووے سے کوشنگ کیا جاتا ہے تو سووے بھی اچھے سے آنس دے رہی ہوتے ہیں اس سے ایک بھی نہیں بہت زیادہ کوشنگ کیا جا رہے ہوتے ہیں اور پار بار بس کوئن کے ڈیٹ کوشنگ ہی کر رہے ہوتے ہیں اور اسی کے بار کالیش کے ٹائم والی رواحات آ جاتی ہے کہ کیا تم نے اس کی پیپر کرکے چورایا تھا تو یہاں پر سوے ہر بات کلیر کرنے لگتے ہیں کہ میں ne اس کی پیپر کو نہیں چورایا بلکہ اس نے ہی پر فیسے ہاں سے اپنا پیپر لکھرایا تھا اور انہوں نے ہی میرے پیپر کو Τینچ کر دیا اس کی پیپر کے باکر صعر اور پھر مجھ پر ظام لگایا کہ میں نے اس کی وسیل جب آپ کی پیپر کو چورایا تھا جبکہ اس سے پروف کرنے چاہیے کہ میں نے اس کی پیپر کو چورایا اگر یہ بات بتا سکتے ہیں کہ اس نے کونسے والے اپشن کو چیز کیا تھا اور کیا لکھا تو کونسے ٹیس کیا یہ ساری باتیں وہ وین سے پوچھ ہوتے ہیں پر وین کہنے لگتے ہیں کہ کافی ٹائم گزر گیا تو مجھے یاد نہیں ہے کہ کسٹن میں کیا تھا پر سوہے ہر ایک بات بتاتی تھی کہ کسٹن میں کیا تھا اور کیا نہیں اور میں نے کونسے والے ٹیس کیا تھا یہ ساری باتیں سننے کے بعد گوین کے ڈیٹ تو بھی کچھ جب ہو جاتے پر فیسرحان بھی اپنی طرف سے کچھ بولنے والے ہوتا ہے پر وہ انہیں کچھ بھی نہیں بول دیتے اور دوبارہ سے بٹھا لیتے ہیں یہاں پر وین اپنے آپ کو پھر سے ٹھیک پروف کرنے کی ٹرائی کرتی ہے پر اپنے آپ کو کچھ بھی پروف نہیں کر پاتی کیونکہ وہ غلط تھی اور اس کی سچائی سب کے سامنے بھی آگئی تھی وین کو بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کریں گوین کے ڈیٹ بھی جاتے جاتے کہتے ہیں کہ وین اور ڈکٹر ہا کے پیپرز کو اچھی طرح چیک کیا جائے کہ کہاں پر چیٹنگ ہوئی تو اور کیا ہوا تھا اور اس کی انویسٹریگیشن اچھے سے کی جائے گوین جاتے اور اپنے ڈیٹ سے پوچھتا ہے کہ آج کی سکور کا کیا ہوا آج کتنا سکور ملا ہے پر اس کے ڈیٹ کو بھی بات نہیں کرتے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں اب یہ دکھایا جاتا ہے کہ گوین ڈکٹر کے ساتھ آتے اور انہیں وہاں پر آ کر بتایا جاتا ہے کہ پیپر کی انویسٹمنٹ یہی کریں گے اور ان کی نکرانی میں سب کچھ ہوگا یہ بات کہنے کے بعد وہ وہاں سے چلے تو جاتے ہیں پر ان کے جانے کے بعد مین کو تو ہو رہا ہوتا ہے کہ کون جیتے گا پر گوینوں سے کچھ بھی نہیں بتاتا بلکہ چیئر پر جا کر بیٹھ جاتا ہے جب مین دوبارہ سے پوچھتا تو اسے بتاتا ہے کہ سووے جیت گئی یہ سنتے ساتھی وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا کہنے لگتے کہ مجھے تو پتہ ہی تھا کہ وہ ہی جیتے گی اور ادھر سووے دکھایا جاتی جو بہت زیادہ خوش ہوتی کیونکہ اس کے پیپر سے بھی سب کو سامنے آ چکا تھا کہ سووے بے قصور ہے اور وہ ایک نو آرٹ فٹ پہنک کر آتی ہے ٹیسٹ دینے کے لیے اور گوین سے آ کر پوچھے ہوتی کہ میں کیسی لگ رہی ہوں اچھی لگ رہی ہوں یا نہیں میری پکس بہناو تو وہ ابھی اس کی پک بناتا تو یہ بھی اپنی پک کو دیکھنے لگتی ہے اس کے بعد گرنگ گرنگ لگتا ہے کہ اب ہم ساتھ میں کام کیا کریں گے اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ تم نے اپنے اوپر سے یہ والے الزام تو ہٹا لیا پر ابھی بھی تمہارے بار میں لوگ گو سپس کریں گے تو تم نے ان لوگوں سے نیڑھنا تو کہتی ہے کہ میں کسی سے نہیں ڈرتی میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی چاہے جو مرزی ہمارے بارے میں باتیں کرتا رہے مجھے کسی کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب اس کی باتوں سے تو گوین بھی خوش ہو جاتا ہے اور پھر اس سے کہنے لگتا ہے کہ آخر تو میرے گھر کی ڈورٹر ایلا اور میں تمہارے گھر کا سانیلا بننے والا ہوں یہ سن کر تو سووے شرما جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے جبکہ گوین تو اس کے لئے کھانا بھی بنا کر بیٹھا ہوا تھا پر وہ کھانا بھی تھی کہ میری پرسنلی تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے پر جب تم نے پرفیسر ہان کی ہیلپ لی تھی سکول میں ہوتے ہوئے تب ہی میں نے تمہیں اپنی دوست مانا چھوڑ دیا تھا پہ وین کہیں لگتا ہے کہ جب تمہاری آنٹ کی طبیعت خراب تھی تب تو تم میرے پاس آئی تھی ٹرال کے لیے اور رونے لگ گئی تھی تب میں نے تمہاری ہیل کی اور آج اسی وجہ سے تم میری ڈیڈ کے آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہو اتنی ایفرٹس کو تم نے بیسٹ کر دیا میرے ڈیڈ کی تو سووے کہیں لگتا ہے کہ ہاتھ چیز کو الٹی سیٹ پر نہیں لے کر جایا کرو میرا ایسا کوئی بھی مطلب نہیں ہے اور تم نے جو سمجھنے سمجھتی رہو مجھے ذرا فرق نہیں پڑتا پر وہ بھی اس کو باتیں وغیرہ سنانے کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہے اور ہم ایک باس کا ٹائم دکھا جاتا ہے جب بین نے گلتی کی تھی اور اپنا سارا الزام اپنی دوست پر ڈال دیا تھا اور وہ ہمیشہ سے ایسی کرتی آئی ہے ہمیشہ اپنی چیزیں دوستوں پر ڈال کر خود کو بہت زیادہ اچھا دکھاتی تھی تب سووے بھی اس کی باتوں میں آ جایا کرتی تھی آپ یہ گوین دکھا جاتا ہے جو سووے کو میسج کرتا ہے تو آگے سے سووے بھی اس کا اپنی اپک بھیج دیتی ہے یہ دیکھنے کے بعد خوش ہو جاتا ہے جب اپنے آفس میں آکر بیٹھا ہوتے تو وہاں پر گوین کا رائیول ڈاکٹر ڈاکٹر ہان آکر کہیں لگتا ہے کہ تم نے وین کا یوز کیوں کیا مجھ پر اور سارا ایلسہ مجھ پر کیوں لگا دیا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا وہاں پر میں نے کچھ بھی بات نہیں کی ساری باتیں خود ہی سامنے آئی ہیں اور مجھے تو بات کرنی کی سمت بھی نہیں پڑی آپ کی حرکتیں جو ایسی تھی تو وہ کہیں لگتا ہے کہ اگر سووے ایس ٹی کیو ٹھرٹی نائن کو نہ غلق پروف کر پائی تو تو میں اس کو ساتھ میں یہاں سے چھوڑ کر جانا ہوگا اگر وہ پروف کر دیتی ہے تو میں یہاں سے چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو گوین کہتا ہے کہ اگر تم اس بات پر اگری کرتے تو مجھے بھی یہ بات منظور ہے اور وقت آنے پر تمہیں وہ کرنا ہوگا جو تم نے ابھی بولا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں میں کرنے کے لیے تیار ہوں اب یہاں پر تو ان کی درمیان چیلنج آ چکا تھا اور پھر ہمیں دکھا جاتے کہ سووے کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ سووے میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جس کی وجہ سے اسے رکھا جا رہا ہے اور یہ ان کی باتیں آ کر گوین بھی سن لیتا جیسے سووے آتے تو گوین سووے سے ان کے سامنے ہی کوشنگ وغیرہ کرنے لگتا ہے تو سووے بھی کافی اچھے سے آنس دے دیتی ہے پر وہ لوگ تو پھر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو انڈر گیجویٹ تھی اس کو کیسے رکھ لیا گیا تو گوین بھی سووے کو ان کے سامنے ڈانٹنے لگتا ہے کہ تمہیں جتنا کام دیار جائے تم اتنا کام کیا کرو ٹائم پر کیا کرو سووے بھی سالی باتیں سننے کے بعد بس یس بوس یس بوس کہہ رہی ہوتی ہے پر وہاں پر کھڑے دوسرے جو سینئر ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ پیار کو ایک سائٹ پر رکھنے کے بعد یہاں پر اس سے ٹھیک سے کام لے رہا ہے اور اس کے بعد گوین دکھایا جاتا ہے جو کار میں بیٹھ کر سووے کا ویٹ کر رہا تھا یہاں تھا کہ اس کے لئے رنگ پی لے کر آیا ہوا تھا اور سووے کہہ لگتے ہیں کہ یہاں پر تو تم کافی خوش ہو جبکہ مجھے اندر تو بہت زیادہ ڈانٹ رہے تو وہ کہتا ہے کہ کام کی ٹائم پر میں کام پر ہوتا ہوں اور جو فری ٹائم ہوتا ہے وہ میں تمہارے ساتھ اچھے سے سپینڈ کرتا ہوں اس میں غلط بات کیا ہے آپ ہی دونوں گھر پر آ جاتے جہاں پر گوین نے اس کے لئے کھانا بنایا ہوا تھا دونوں بیٹھ کے ساتھ میں کھانے تو لگتا ہے پر وہ سیچ کے بارے میں باتیں وغیرہ کرنے لگتا ہے کہ ہمیں جلدی پروف کرنا ہوگا کہ ہم ٹھیک ہیں اور وہ غلط ہیں اور سووے کو بہت زیادہ کام وغیرہ بتا دیتا ہے کہ تمہیں کیا کیا پڑھنا چاہیے سووے کہتی کہ کام سے آنے کے بعد میں تم مجھے کام کے بارے میں بتا رہے ہو جو ابھی میں نے اگلے دن جا کے کرنا ہے ابھی تو مجھے ٹینشن نہیں دو نا اور ہمیں دون دکھا جاتا ہے جو گھر پر آتا ہے تو اپنے ڈیڈ کا آواز دی رہا ہوتا ہے پر ڈیڈ کی جگہ پر اس کی مام آ جاتی ہے جو آ کر اسے بتانے لگتے کہ ون کو نکال دیا گیا ہے تو کیوں نہ تم ون کو اپنے ساتھ کام دے دو اب یہ بھی یہ بات سنیں کہ بعد ون کو بلا لیتا ہے ون بھی اس کو آتے ساتھ ہک کر لیتی ہے اور یہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم میں نکال دیا گیا تو وہ بتاتی کہ ہم مجھے نکال دیا گیا ہے اور یہ سب سواوے کی وجہ سے ہوا ہے وہ ہمیشہ میری لائف میں آتی ہے مجھ سے کچھ نہ کچھ چھین لے کے لیے اب تو ان اس کی باتیں سن کے کہتا ہے کہ کیوں نہ تم میری کمپنی میں آ کر کام کر لو تو وہ بھی فوراں سے ہاں کر دیتی کہ میں تمہارے لیے کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوں اور ہمیں ون کی ڈائٹ دکھایا چاہتے ہیں جن کو پتہ لگ چکا تھا کہ ان کی میڈسن کی کتنے سائیڈ ایفیکٹیں اور ساری بات یہاں نے چھپا کر رکھی ہوئی تھی یہاں بھی باتات تو دیتے ہیں پر کہتا ہے کہ اپنی بیٹی سے بھی جا کر پوچھے اس نے کیا کیا چھپایا ہوا ہے اور انہیں بھی اپنی بیٹی کی کرتوات کے بارے میں پتہ لگ چکا تھا اس لیے آتے ہیں سا گھر پر ون کو ڈائٹے لگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا کیا ون تو ابھی بھی اپنی بات کو نہیں مان رہی ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ سووے کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے پر اس کی ڈائٹ کہتے ہیں کہ اب تو ہر چیز سب کے سامنے آ چکے تو اب تو مان لو اور یہی پر ہمارا یہ بار بھی انڈ ہو جاتا ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا